موسیقی پروگرام ایک بار پھر سے خوش آمدید اور بات کر رہے تھے پروگرام کے پہلے اس سنے کے پاکستان ٹیم اور ٹیم کا سیمی فائنل کا سفر اب کتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے یہ کہہم نقطہ ہے جس کو آج کے پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے اور آج کے ہمارے پروگرام میں ہمارے سٹوڈیوز میں اس وقت موجود ہیں کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے اوور فورٹیز گلوبل کپ میں بطور سپنر پاکستان ٹیم کے ساتھ کافی شاندار انداز سے جو ہے پرفارمنس کا مزارہ کر رہے تھے اور ڈومیسٹک کے اندر ایک بڑا نام سابق فس کلاس کرکٹر ہارس آیاسا وہاں ساتھ موجود ہے جناب بہت شکریہ کمتی وقت دینے کے لیے اور حریص صاحب جس انداز سے میں دیکھ رہا ہوں پاکستان ٹیم نے اس پورے ایونڈ میں پرفارمنس کا مزارہ کیا اس موضوع پر تو بات کریں گے گلوبل کپ آپ کے لیے کیسا رہا جو فس کلاس کرکٹر جو نہیں کھیل رہے تھے کافی عرصے سے کرکٹ تو ان کے لیے اس طرح کے ایونڈس ہونا ویٹرن کرکٹ ہونا کتنی ضروری ہے اسلام علیکم طابعش دیکھیں آپ نے جو پہلا سوال کیا ہے یہ گلوبل ایم سی جی بلیو گلوبل کپ پہلی بات تمہیں پاکستان ویٹرن کرکٹ ایسوشن کو اس کے لیے بہت بڑا کریٹ دوں گا بہت مبارک بات دوں گا کہ انہوں نے اتنے بڑے ایونڈ کو اورگرانس کیا کراچی پاکستان جیسے ملک میں یہاں پر بڑے ایک دنیا میں ہر جگہ ہے کہ سیکیورٹی کے شوز ہیں انہوں نے بہت ہی کامیابی سے سات ملکوں کی ٹیمیں آئیں اور انہوں نے پرٹیشپیٹ کیا ہر طرح کا انہوں نے انسام بہترین طرح سے کیا تھا لوجنگ ان کی اکومیڈیشن فوڈ ایک ایک چیز جس انداز سے تمام تر چیزوں ہی کافی خوشائند رہی ہیں اور ہم نے دیکھا کہ جس انداز سے ساری چیزوں ہی اس میں ایک بڑا کردار ہے جو ارباب اکتیار جنہوں نے اس تمام تر چیزوں کو منطق کی انجام تک پہنچایا ہے ایونڈ کے حوالے سے تمام شیڈیول کو شیڈیول کے مطابق یہ ایونڈ ہوا جبکہ دوسری جانب آئی سی سی مینز جو ہے اس کا شیڈیول دو تین مرتبہ تبدیل ہوتے ہوئے دکھائی دیا کئی جو ہیں معاملات کھڑے ہوئے اور اس کے بعد جب پاکستان ٹیم کے پرفارمنسز ایونڈ میں رہی وہ انتہائی زیادہ گیر تسلیف بخش رہی کیا کہیں گے ہاری سیاد صاحب جس انداز سے ٹیم نے پرفارمنسز کا مزارک کیا عالمی ایونڈ میں ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کی تیسری شکست اغوانستان کیا تو ورلڈ کپ میں پہلی شکست کیا کہیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو میں پاکستان ٹیم کے لئے دعا گو ہوں اور ایک ایزا پاکستانی ایزا فارمر فرکستانس کرکٹر ایک کرکٹ فین کے طور پر دعا گو رہوں گا ہماری شاہ پاکستان ٹیم کے لئے جو ایک کرکٹ چلتی ہے فیکٹ پر چلتی ہے اس سے آپ مو چورائیں گے اس سے آپ کو آپ اس کو فیکٹ سے مو چورائیں گے تو آپ بہت بھیانک ریزلٹ کی صورت آپ کو دیکھنا پڑیں گے جو آپ دیکھ بھی رہے ہیں دیکھیں یہ سلسلہ آج سے نہیں یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں آفارنستان جیسی ٹیم سے ہم ہارے ہیں یہ ہم ایسے ہی نہیں آ رہے یہ یعنی کہ ہم کل ہم نے مسٹیک کیا ہم آ کر ہار گئے ایسا نہیں ہے یہ مسٹیک جو ہم پچھلے دس سے پندرہ سال پہلے سے جو بیج بویا گیا تھا آہ جو آہ جو چیزیں ٹیم کے اندر جن جن خطوط پر ٹیم کو چلائے جا رہا تھا آہ وہ آج ہم نتیجہ اس کا ہم نے نتیجہ بھکتا آج آہ اس کا کریٹ میں ان سب ان کو دوں گا جو جو لوگ ان دس پسالوں میں کرکٹ بورٹ کے اندر رہے کسی بھی عہدے پر رہے سلیکٹر رہے یا آہ بورٹ کے چیرمین آئے آہ یا آہ کپتان رہے جو جو لوگ ہیں ہارش صاحب کہاں گلتی کر رہے ہیں پاکستان ٹیم آور کانفیڈنس کا شکارت تو نہیں ہوگئی جس طرح سے کپتان نے ورلڈ کپ روانگی سے قبر اپنے کانفیڈنس کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ میں گراؤن میں بتاؤں گا میرے جو کھلاڑیاں وہ میچ پینر ہیں گزشتہ روز جو انہوں نے پریس کانفیڈنس کی اس میں انہوں نے یوٹن لیا انہوں نے کہا کہ ہماری جو گیند بازی اس طریقے سے ہونی پا رہی ہے فیلڈنگ ہم اس طریقے سے کرنی پاتے ہیں جو پلان کرتے ہیں وہ پلان کے مطابق ہم کھیل پیش نہیں کرتے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے جو بینچ پر بیٹھے ہوئے کوچز ہیں وہ ذمہ دار ہیں چینمین پی سی بھی ہیں یا پھر چیف سیلیکٹر جن کی تنکھوہ پچیس لاکھ کے قریب ہے وہ ہیں کون ہے ذمہ دار دیکھیں ذمہ دار کوئی ایک آدمی ذمہ دار نہیں ہے آپ کوئی بھی ایونٹ بڑے ایونٹ کے لیے تغاری کرتے ہیں تو اس کے لئے ٹائم فریم ہوتا ہے آپ ایک پلان کرتے ہیں جیسے میں آپ کو مثال دوں ساؤت آشوکہ کی ٹیم کی وہ پچھلے چار سال سے ون ڈے کرکٹ کے اندر وہ بائیلٹر سیز بھی ہار رہی تھی ہوم سیریز بھی وہ جہاں وہ جو ایونٹ تھے وہ سب ہار رہی تھی ان کی پرہنس وہ نہیں تھی پچھلے ایک سال کے اندر انہوں نے اپنی ٹیم کو اتنا جیل کیا انہوں نے وہ جو پلاننگ کی تھی چتین سال پہلے اس کے حضرت آپ کے سامنے ٹیم کا ہر تیسرے میچ میں وہ تین سو ساڈن سو ان کرتے ہیں چار سو تک پہنچتے ہیں وہ وہی ٹیم ہے جو تین دفعہ ویلڈ کم کرتے ہیں چار سو ان کر چکی ہے تو آپ کو نیک نیتی سے کام کرنا پڑے گا جو ڈیمیسٹک کے پرسورمر پلیر ہے تو ریزوان جو ہیں کہتے ہیں افسر کے نیک نیتی سے ہم کوشش کرتے ہیں کھیل پیش کریں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان ٹیم کے لیے ہی کھیلیں ان کی جانب سے ماضی میں بھی جو پریس کونفرنس کی کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر میں کچھ غلط کر رہا ہوں تو اللہ مجھ سے پوچھے گا تو اللہ کن سے پوچھ رہا ہے پھر کن سے حساب دیا جائے گا اور کون حساب لے گا کون ذمہ دار ہے مطلب کون ان تمام چیزوں کی تحقیقات کرے گا دیکھیں پوست مارٹم ہونا چاہیے ورلڈ کپ کے بعد ہونے چاہیے بہت سخت پوست مارٹم ہم مسلمان ہیں کہ ہماری نیت صحیح ہوگی تو کام ہوگا دیکھیں اللہ تعالیٰ وہ رب المسلم نہیں ہے پوست مارٹم آپ بھی کہہ رہے ہیں مطالبہ آپ کا بھی پوست مارٹم ہونا چاہیے دیگر جو سابق ٹیسٹ کرکٹرز ہیں ان کا ہی مطالبہ پوست مارٹم ہونا چاہیے لیکن کیا سمجھتے ہیں پوست مارٹم سے یہ ٹیم بہتر ہو سکیں گے ایک نقطہ یہ دوسرا یہ پوست مارٹم کون کرے گا سکلین مشتاق شاہداب کے سسر ہوتے ہیں شاہد خان آفریدی شاہنشاہ آفریدی کے سسر ہوتے ہیں چاچا ہیں انزمام امام کے کون کرے گا پوست مارٹم یہ تو کرنے نہیں دیں گے دیکھیں بات تھوڑی تلخ ہے جو میں بولنے جا رہا ہوں کیا بات تو کوئی ایشو بن جائے اس بات پر احمد کر کے بول دیں آپ ہم نہیں مجھے کوئی ایشو نہیں لیکن میں تھوڑا سا بلنٹ ہوں اپنی کیکٹ کیریئے میں بھی بلنٹ رہا ہوں تو مجھے بہت زیادہ آگے چانسی نہیں ملے بہت زیادہ اٹھانا ہی پڑا لیکن کوئی بات نہیں زمین مطمئن ہے مجھے دیکھیں پوست مارٹم مطلب یہ نہیں کہ آپ چیر پھار کر دیں ایسا بلکل نہیں ہے پوست مارٹم مطلب یہ ہے جو شخص جہاں ذمہ داری سے اس نے کام نہیں کیا اس کو وہاں سے ہٹا کے اس کا آپ کی بات سے ایک بات کا تو میں نے اندازہ لگا لیا ہے وہ یہ ہے کہ شاید خان آفریدی کے دامات جو ہیں وہ بچ جائیں گے سکھلین کے دامات شاداب بھی بچ جائیں گے اور امام جن کے چاچا انز امام ہیں وہ بھی بچ جائیں گے ایک جو ہے بابر آزم انہیں ہاتھ دو بیٹھنا پڑے گئے اپنے عوضے سے اس طرف تاب اشارہ نہیں کر رہے دیکھیں میں اس بات کا جب بابر کو کپتان بنائے گئے تھا جب بھی میں ایک بہت چھوٹا کرکٹر ہوں اس حق میں نہیں تھا کبھی کے بابر بابا کپتانی کے لیے ریڈی تھے ہی نہیں اور اس بات کو تین سال ہوگا ہے سر ایک بڑے کھلاڑی نہیں شاید انہیں کپتان بنائے تھا اس وقت کے وہ وزیر آزم تھے انہی کے کہنے پر احسان مانی نے انہیں کپتان بنایا دیکھیں دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں ہمارے کلچر تھوڑا ساتھ ایک بڑا بھیانک کلچر اس کے ذرل بہت نکل رہے ہیں ایک حدیث آگئی ہے کہ جو فارمر کرکٹر ہوگا وہ ہی جو بات بول لے گا وہ حدیث کی طور پر سے لے گی جائے گی اس کی کسی اور جو آثانٹیک بندہ ہوگا جو پروفیشنل بندہ ہوگا جو اکل اکل سمجھا جاتا ہے جی جی ہمارے میں نے بھگتا بھی ہے اور میں اس کے ازرل پاکستان کرکٹ میں آپ دیکھیں بھی آپ نے تو اس کا مدھا ہے عمران خان صاحب کے ہر فیصلے جو ہیں وہ درست ثابت نہیں ہوتے ہیں نہیں دیکھیں ایزا کپتان وہ ان کی جو آئی تھی عمران خان صاحب کی ایزا کرکٹر جو آئی تھی ایزا کپتان آئی تھی اس سے کسی کو انکار ہے ہی نہیں ہے یہ سیاسی معاملات ایک الگ رکھ دیں ایزا کرکٹر ان کی آئی بہت اچھی تھی میں کرکٹر کے طور پر بات کرنا ہے لیکن انسان ہے غلطی کر سکتا ہے ان کی مویے لگتا ہے کہ یہاں پر ان کو انہوں نے لیکن خان صاحب نے جناب کئی غلطیاں کی ہیں کرکٹ کے کیریئر میں بھی ان کا کیریئر تھوڑا متنازع بھی رہا ہے کاسمور صاحب کا کیریئر انہوں نے خراب کیا جاوید میاداد کے خلاف انہوں نے لابنگ کر کے کپتانی ان سے چھینی یہ کٹنگ ایج میں تمام باتیں درج بھی جاوید میاداد صاحب نے ہی لکھی ہے اور کیا کچھ ہوا ہم نے دیکھا تھا اور اسی حوالے سے توقف کیجئے کہ آپ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کی کرکٹ کا ایک بڑا نام مجاہد جمشید صاحب نے اور مجاہد جمشید صاحب کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے جب انہوں نے اپنی کرکٹ کیریئر کا آغاز کیا تو شاندار انداز سے پرفارمنس کا مزارہ ڈومیسٹک کرکٹ میں انہوں نے دیا اور ان کے حوالے سے بات کی جائے تو کئی کھلاڑی ان کی قیادت میں کھیلے مضبع الحقوں محمد حفیظوں وہ ان کی قیادت میں کھیلے اور یہ جن کھلاڑیوں کے سربراہی میں کھیلے تو وہی پاکستان کے لیجنڈز کھلاڑیوں میں سے ایک تھے جناب بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے مجاہد صاحب سر اسی حوالے سے بات کر رہے تھے جس انداز سے پاکستان ٹیم اس کے حق میں چیزیں ہوتی بھی دکھائی نہیں دے رہی لیکن کچھ جگہوں پر تو نصیب ساتھ دے رہا تھا ٹاوس ٹوم جیتے تھے اس کے بعد بابر آزم نے گین بازی کا فیصلہ کرنا چاہیے تھا انہوں نے بلے بازی کر لی بلکل یہ اگر پچھلے میچ کی بات کریں تو انہوں نے بڑی جیسے ہی ٹاوس ہوا تو یہ چیز ہائی لائٹ کی تھی کہ جی میں ٹاوس جیت کے بیٹنگ خود کروں گا کیونکہ بعد میں ڈیو فیکٹر ہوگا لیکن آئی ڈان نو کہ میرا نہیں خیال کہ ایک سٹی سے دوسری سٹی ایکسپٹ بومبے میں بومبے میں ایسا ہے کہ سوڑی سی ویڈر جو ایسا ہوت ہے اس ہر گراؤنڈ میں ڈیو فیکٹر آ رہا ہے تو یہ جو کنفیوز کرکٹ ہو رہی ہے اس وقت ورڈ کب میں پاکستان کے حوالے سے ہم تو ابھی تک سمجھ نہیں سکے کہ یہ کس طرح کے فیصلے ہیں اور مینجمنٹ کس طرف جا رہی ہے اور جو موڈرن کرکٹ ہے وہ کس طرف جا رہی ہے آپ نے انڈیا کی کرکٹ دیکھی دیکھیں نیکس لیول کی وہ کرکٹ کھے رہے ہیں پرو ایکٹیف کرکٹ کھے رہے ہیں وہ اڈوانس کرکٹ کو مائنڈ سیٹ میں رکھ کے کھے رہے ہیں آپ سوتھ افریقوں کو دیکھیں جس طرح وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سو فار اس شیپ میں نظر ہی نہیں ہے کہ وہ موڈرن کرکٹ کو میٹ کرتی ہے یا ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے کبھی وہ شہداب کو باہر بٹھا دیتے ہیں کبھی شہداب کو کھلا لیتے ہیں آلنگ لائن ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے کبھی آپ حسن پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کبھی آپ ہارس راپ جو آٹ آف ٹچ ہے آٹ آف فارم ہیں ان پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں مل کے کنفیوز کرکٹ ہو رہی ہے سو فار اس ورڈ کب میں انفرچنیلی کہ ہمیں بھی اس ورڈ کب پہ حوارے سے اس طرح کی باتیں کرنا پڑتی ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے تو پھر تو کیا کہتے ہیں کرکٹ تو گئی نہ پھر کھڑے لائن اچھا میرے دو بگرائم میں دو بڑی اہم بات ہوئی ہیں ایک جانب آپ نے کہہ دیا کہ کرکٹ گئی کرکٹ گئی کرڑے لائن اور گزشتہ روش جو ہے شوہ بختر صاحب بھی موجود تھے تو انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان ٹیم کے جو کھلاڑیوں اور خاص طور پر کپتان بابر آزم جس انداز سے پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں انہیں کپتان کو ریلو کٹا قرار دیا تھا اب کس طریقے سے مجاہد جمشید صاحب یہ تمام تر چیزیں ایک جانب تو ہو رہی ہیں لیکن ہمارے سٹوڈیوز میں اس وقت موجود ہیں ہارے سیاد صاحب سابق فرس کلاس کرکٹر وہ بھی جو ہے آپ سے سوال کرنا چاہتے میں چاہوں گا وہ بھی سوال کریں آپ سے پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں اسلام علیکم مجاہد بھائی مالیکم صاحب کیسے خرید سے ہیں آپ سنائے اللہ کا حساب دو ہے آپ کی اچھا مجاہد بھائی ایک سوال یہ تھا آپ سے کہ اتنا بڑا ایونٹ آئی سی سی ایونٹ جو تین سال پہلے آپ کو وینیوز اور یہ سب چیزیں آپ کے پاس آ جاتی ہیں کہاں پر ہونا ہے کیا ہونا ہے اس کے لیے آپ کا ایک ہفتہ کا کیم بھی نہیں لگا تو کیا پریپیشن تھی تو اب ہم ہم ایزا فین ایزا فارمر کرکٹر آپ تو ماشاءاللہ سے ہم بہت ٹاپ لیویل کریٹ کھیلے پاکستان سے تو کوئی ایکسپیٹیشن اس کے بعد رکھنی کے جائز تھی یا نہیں تھی دیکھو آہ ایاز اگر میں اسی آہ آپ کے سوال کا طرح سا جواب دے دوں تو چلے گا جیسا جیسا آپ کے مدرے دیکھیں آپ آئی پی ایل کو فالو کرتے ہیں دیکھتے ہیں بہت کم اگر اگر نہیں کم ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ ہماری مجبوری ہوتی ہے کرکٹر کو فالو کرنا اور وینیوز کو خاص طور پر اپنی آہ کلکولیشن میں دیکھیں آنا ہمیں سب کو پتا ہے کہ مومبے کی بیٹنگ پچھو احمد آباد ہو یا وہ آہ کلکٹا ہو یہ بیٹنگ ٹریکس ہیں یا دلی کی ٹیم آج کل کی کیوں آپ کے پاس دو دو گرانڈ بچتی ہیں ایک دھرمشالہ اور دوسری چنائی جہاں پہ آپ کو تھوڑی سی بالنگ پرابلم کر سکتی ہے آپ کو تھوڑی سی ایکسٹرا میند کرنی پڑتی ہے ایسی پچھوں پہ بیٹنگ کرنے کے لیے تھوڑا ایکسلیریٹ کرنا پڑتا ہے تھوڑا پاور کا استعمال کرنا پڑتا ہے جیسے کل ہم نے دیکھا کہ اگر ٹو ففٹی ٹو سکسٹی پہ اگر ہم ہوجاتے تو ہمیں اس سے بھی بری شکست ہونی تھی ایونکہ یہ بھی بہت بری شکست تھی تو آپ کی جو ورکنگ ہے بیفور دا وینیو کہ آپ کہاں کھیل رہے ہیں نو ڈاؤڈ آپ کا سوال ویلڈ ہے لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ پوری دنیا کرکٹ کو فالو کر رہی ہے پچھ بہیوئر کا پتہ ہوتا ہے اکارڈنگ آپ کو اس طرح کی ایڈیپٹی بیلٹی لے کے آنی پڑتی ہے اگر آپ کے اندر ایڈیپٹی بیلٹی نہیں ہے تو پھر آپ کو موڈرن کرکٹ کھیلنے کا کوئی رائٹ نہیں بنتا بلکل وجہ فرمایا آپ نے مجاج صاحب جاتے جاتے آخری سوال کا جواب دیتے ہوئے جائیے گا بابر آزام ابھی بھی امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ ابھی تک گیون کے لئے ختم نہیں ہوا ہے مزید جو مقابلے ہیں اس میں پرفارم کر کر سیمی فائل میں جگہ بنائی جا سکتی ہے دوسری جانب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میری کپتانی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بیٹنگ کے وقت بیٹنگ فیلڈنگ کے وقت کپتانی کے حوالے سے سوچتا ہوں اور جو کر سکور بنایا ہے وہ پلان کے مطابق ہوا ہے ایگزیکیوٹ فیلڈنگ اور بالنگ میں نہیں کر پائیں کیا کہیں گے نہیں بالکل ایسا نہیں ہے اگر اگر پچ بیہیویٹ دیکھے تو وہ زیادہ اچھا سوٹیبل ہو گیا تھا بیٹنگ کے لئے اس کا مطلب آپ کو پرابلم ہاری ہے ٹاوس کے اندر آپ کی ڈسیئن میکنگ اور پچ ریٹنگ جو ہے یا گیم اویرنس ہیں آپ وہاں پہ مات کھا رہے ہیں آپ کو پتہ تھا کہ اگر افغانستان کی بالنگ سپن اٹیک زیادہ اچھا ہے اور آپ کے پاس ان فارم بالرز نہیں ہیں تو آپ کے لئے کیلکولیشن کے اکارڈنگ آپ کو خود بیٹنگ سیکنڈ کرنی چاہیے تھے آپ اتنے ڈرے ہوئے فیصلے کیوں کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ چانس لیتے ہیں کہ جی کوئی ایسا جیفرنٹ کام کریں کبھی ٹاوس جیتے خود بیٹنگ کرتے ہیں کبھی دوسرے کو کھا دیتے ہیں تو بڑا آسان ڈیسیئن تھا کہ اگر کل ڈیو فیکٹر تھا تو سپن ان کی جو سپن ہے کل ہم نے مجیب کو ڈومینیٹ کرتے دیکھا ہے تو اس طرح ہم نے اٹیک کر دینا تھا نبی کے اوپر بھی راشت کو اتنی آہ زیادہ کوئی ہیلپ نہیں ملی تو یہ ساری چیزیں آپ کو پہلے پتہ ہونے چاہیے رہی باد بابر کے کب کیپٹن نے تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کبھی ایس تیٹیو تھا ہی نہیں از ایک کیپٹن اپنی انٹویجنی پروفارمنس میں ہمیشہ فوکس کرتا ہے اور رہی بعد آپ نے بھی بات کی کہ ان کی ہاپ جو ہے ہمیں بلکل بابر کو بیک کرنا چاہیے کیونکہ کرکٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور جس طرح کی وہ کرکٹ کھیر رہے ہیں جس طرح کی کرکٹ کو ڈیویلپ کر رہے ہیں تو آگے آنے والی کرکٹ بڑی مشکل ہو جائے گی بلکل بجا فرمایا بہت شکریہ سر کمتی وقت دینے کے لیے مجاہد جمشیس صاحب ازر یا آڈیو کا علماء ساتھ موجود تھے اپنی قمتی رائے سے آگا کر رہے تھے کہ آیا پاکستان کرکٹ اور کرکٹ ٹیم کے اندر کیا کچھ ہو سکتا ہے کیا کس طریقے سے بہتری آ سکتی یہ ایک اہم سوال تھا جو انہوں نے واضح طور پر اس کا جواب دیا اور کیا کہیں گے جناب حارس ایاس صاحب جس انداز پاکستان ٹیم پرفارمنس کا ایوٹ میں مظاہرہ کر رہی ہے اور کہتے ہیں نا کہ کافی بڑے خواب سجا کر روانہ ہوئے تھے پاکستان سے اندوستان لیکن اگوانستان کی شکست کے بعد اب ان کے کوئی گن نہیں گا رہے ابھی جیسے مجاہد بھائی نے بڑی سبردست باتیں کی بہت ٹیکنیکل باتیں کی یہ ایک جہاں جو ایک نورمل ہم یہاں بیٹھ کے یہ بات انا کا مسئلہ تو نہیں ہے بابا رازم کسی کی بات جو ہے سننا بھی پسند نہیں کرتے ہیں عمران خان صاحب کے نقشے قدم پر تو وہ ہیں لیکن سننا بھی نہیں چاہتے ہوں نہیں نہیں دیکھیں نقشے قدم پر چل کے آدمی وہ وہ بن نہیں جاتا ہے ایزا کرکٹر ایزا کپتان تو جیسے جاوید میاں داد صاحب نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ میں جاوید میاں داد صاحب کو نہیں لے گئے تھے عمران خان صاحب اور بعد ازا پھر انہیں ضرورت پڑی تو انہوں نے بلالیا سرفراز کو یہاں وہ چھوڑ کے گئے ہیں قائدہ آدم ٹروفی میں سرفراز رن کر رہے ہیں دیکھیں وہ اس ٹرائم کا سناریو الگ تھا نیجور دو کا اب سناریو الگ ہے چینج قوانین بھی ابھی آئی سی سی کے مختلف ہو چیزیں چینج ہو چکی ہیں لیکن پلیئر کی نیڈ ایک ٹیم کو جو پلیئر کی نیڈ ہوتی ہے وہ تو ہمیشہ ایک طرح سے ہی رہتی ہے آہ سرفراز میں ایزا میں سمجھتا ہوں اپنی میری رائے ہے کہ ایزا سیکنڈ وکیٹ کیپر کے طور پر یا ایزا نمبر سکس نمبر کے بیٹسمن کے طور پر اس کو آپ کو ٹیم کے ساتھ رکھنا چاہیے تھا پرگرام میں ہم بات کر رہے تھے کہ جس انداز سے پاکستان ٹیم اس ایونٹ میں پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہی ہے ایک جانب کپتان جو ہے وہ سینئر کھلاڑیم کو اپنے ساتھ ایونٹ میں لے کے نہیں گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ تنقید ایونٹ کی ضد میں تو دوسری جانب سابق کپتان سرفراز احمد جو ہیں اس ایونٹ میں شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور قائد اعظم ٹروفی میں زبدست ٹچ میں دکھائی دے رہے ہیں کیا کہیں گے ہاریس ایاز صاحب کہاں کپتان گلتی کر گئے ہیں بابر اعظم کچھ آئیے تھا ایک بڑے کھلاڑی کو ساتھ ایونٹ میں لے جاتے ہیں دیکھیں کوئی بھی ہوگا نا ایونٹ کسی ایونٹ کے لیے میں مجھ سے پوچھ آیا گا اپنی میری رائے ہیں اور بہت لوگوں کی یہ رائے ہیں انہوں نے اپنے پراؤں میں ہر جگہ بولا گیا ہے کہ ایزا سینئر اور سیکنڈ فکر کیپر طور پر سرفراز کو آپ اتنے بڑے ایونٹ میں لازمی لے کے آتے ہیں وہ اگر چاہے نہیں بھی کھیلتے ہیں نا اگر ان کی اب نہیں کھلاتے ہیں منٹور کے طور پر بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی موجودگی وہاں پر پیئروں ان کو بہت زیادہ سپورٹ دیتے ہیں ان کا ایکسپیرینس بیسیکلی وہ ایک بائی بورنڈ کپتان ہے اب نہیں ہے پانچنٹنگ میں کپتان لیکن وہ ایزا بائی بورنڈ کپتان ہے ابھی دیکھیں ابھی میں ان کی سنسیریٹی کے بات یہ کروں وہ حالانکہ ورلڈ کپ کے درمیان ورلڈ کپ ہو رہا ہے کائرام ٹروفی چل رہی ہے ان کی ٹیم وہ کارچی کی ٹیم میں کپتان ہے فائن میں پہنچ گئی ہے ابھی فائنل چل رہا ہے وہ چاہتے کسی بھی ٹی وی چینل سے لاکھ روپے کا کونٹرک کر کے وہاں اپنا تذجیہ دیتے لیکن انہوں نے کھیلنا مناسب سمجھا وہ کھیل کے فرمس کر گیا ابھی وہ ایسنگ میں خواہ سیکنڈ ٹاپ رن گیٹ آزیں آہ قرم ٹروفی کے سیکنڈ یا تھرڈ ہیں تو میں یہ لیکن جس انداز سے قائد اعظم ٹروفی رہی کہ میں آپ نے ذکر کہ قائد اعظم ٹروفی کے حوالے سے تو پاکستان کے کئی بڑے نام اس ایونڈ میں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں خورم منظور انہوں نے بھی کافی شاندار انداز سے اس ایونڈ پر پرفارمنس کا مظاہرہ کیا سابق ٹیسٹ کرکٹر جنہوں نے پاکستان کے لئے ستر تر ٹیسٹ میچس کے لئے حضرت شفیق وہ بھی ایک اچھا ٹچ میں دکھائی دیئے نوجوان کلاڈیوم کے حوالے سے بات کیجئے تو سائم آئی او انہوں نے بھی زبدیس کرکٹر کا مظاہرہ وہاں کیا تو ایک اس طریقے سے ایونڈ دیکھ رہے ہیں ڈومیسٹک کے حوالے سے جو بھی چیف سیلیکٹر ہوتا ہے اس کی کافی نگائیں ہوتی ہیں لیکن جب پکین چوس کی بات آتی ہے ٹیم بنانے کی بات آتی ہے تو قائد آزم ٹروفی یا پھر پاکستان کا جو نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ ہوتا ہے پاکستان کپ ہوتا ہے اس سے کھلاریوں کو اس طریقے سے پکین چوس نہیں کیا جاتا پی ایس ایل کے ذریعے پکین چوس کیا جاتا ہے تو یہ کھلوار ہوتا ہے کھلاریوں کے ساتھ دیکھیں ای ای ڈومیسٹک کرکٹ کس لیے کی آتی ہے کس لیے شروع کی آتی ہے اسی لیے کہ وہاں سے آپ جو ٹیلینٹ بانسٹر پیر نکلے وہ وہ آپ کے پاکستان کے بیک اپ کے لائن لائن اپ لگا ہو بیک اپ میں پیر لگے ہو اب ان میں ابھی جو پاکستان ٹیم کا سکوٹ گیا ہے اس میں سے ایک یا دو پیر ہیں جو ڈومیسٹک کھیلتے ہیں ایک نواز ہے سو شکیل ہے صرف اپنا اور اس کے علاوہ اسامہ میر ہے ابراہ ابراہ رہے تو دو چار پیر ہیں جو کھیلتے ہیں ڈومیسٹک کنٹینیو جب ہوتے ہیں کھیلتے ہیں باقی پیر تو لیگز کھلتے ہیں اندر پرسان سے بلومن دکھائی دیتے ہیں اور ٹی ٹوینٹی لیگ کھیلتے ہیں آپ میں اس کی اس میں سے تین سے چار پیر ہیں تین پیر مشکل سے ہوں گے جو نیشنل ونڈٹ کپ کھیلتے ہیں پچاس اوڑ کے مجھے تو پرسان کھیلی نہیں ہو پچاس اوڑ کے مجھے تو کھیلی نہیں وہ تو ہی بھی چلی نہیں ہے آئیس آئیس روف صرف او صرف ٹی ٹوینٹی کے حساب سے ہی اپنے آپ کو کرتے ہیں ان کو ٹیسٹک کھلا دی گئی مجھے تو یہ معلوم چاہتا تو منہ کر رہے تھا مجھے ٹیسٹک کھلائے جائے بھائی کیونکہ جز نے ٹیسٹک کھیلیں گے دو ٹیسٹک کھلیں گے وہ جبکہ آج سے پہلے کافی زیادہ مانا جاتا تھا جو ٹیسٹک کھلتا تھا وہ بڑا خلاڑی تصور کیا تھا ٹیسٹک کھٹ ہی اصل ہے بلکل ہمارے آئے بات ہو جی پیورٹی کی میچل مارش اور اپنا یہ جو ان کے لیفنا فات بولا رہے اور چلیا کا میچل سٹارک میچل سٹارک انہوں نے ان میں سے کسی ایک نے چودہ یا پرنکوڑوں کا آئی پیل کانٹک چھوڑا تھا کیونکہ آئی پیل کے ایک مہینے بعد ایشیس سیریس تھی تو انہوں نے کہا میں ایشیس کی تیاری کر رہا ہوں بہنز سٹوک نے ریٹائرمنٹ لی تھی اور صرف ٹیسٹ کھلنے کے لیے بلکل میار ہے کرکٹ کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ کو زیادی ترجی دی بلکل بلکل بجا فرمایا بہت شکریہ کمدی وقت دینے کے لیے حارس عیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے سٹوڈیوز میں اور اس حوالے سے وہ گفتو ہی کر رہے تھے کہ آیا جس انداز سے پاکستان ٹیم اس ایونٹ میں پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہی ہے وہ ایک سوال ہے کہ آیا پاکستان ٹیم کا جو آگے کا سفر ہے وہ مزید کتنا پیچیدہ ہو گیا ہے اور اسے کس طریقے سے آسان بنایا جائے گا اس کی تمام ترجمہ داری ٹیم کے کپتان اور خلاڑیوں پر ہے اور ان کی پرفارمنسی اس سفر کو مزید آسان بنا سکتی ہے یہ تھا آج کے بغرام ادازہ دیجئے گا اللہ حافظ